ہم تمہارے ساتھ ہیں ہویلی اسیمبلی کانسٹیونسی پر اب تک کل تک کی اگر بات کی جائے تو چار امیدواروں نے اپنے کاغذات جو ہے نامزدگی کے وہ درج کروائے تھے آج چودری مسود صاحب جا رہے ہیں اے سی آر آفیس جہاں پر یہ اپنے کاغذات جو ہے نامزدگی کے وہ درج کروائیں گے یہ آزاد امیدوار ہیں کل تک جن لیڈران نے اپنے کاغذات درج کروائے تھے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا ایک ریلی کا انخواد عمل میں لائے گیا تمام لیڈران کی جانب سے آج چودری مسود صاحب چندرک اپنی رہائی سے نکل رہے ہیں اور یہاں اس وقت جو ہے وہ پنچ اے سی آر دفتر کی جانب جا رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو طاقت ریلیز کے ذریعے سے لیڈران دکھا رہے ہیں اور آج ان کی جانب سے بھی ایک بہت بڑی ریلی کا انخواد کیا گیا اس کے بعد یہ کہاں دیکھتے ہیں خود کو حویلی کانسٹرنسی میں مسود صاحب آپ کا خیر مقدم ہے آج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ آپ یہاں پہنچے ہیں لوگوں کا پہلے یہ کہنا تھا کہ پہلا الیکشن ہے مسود صاحب کا پہلی مرتبہ لڑیں گے دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے آج اس ریلی سے آپ کہیں نہ کہیں وہ جواب دے رہے ہیں تو کس طریقے سے سارے سیناریو کو دیکھتے ہیں کہاں خود کو آپ سٹینڈ کرتے ہیں شکریہ جناب جہاں تھا کہ میرے الیکشن لڑنے کا مسئلہ ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مسود کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آج نہیں وہ اگلے مینے کی آٹھ تاریخ اور ریزلٹ والے دن ہی دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں اس حویلی کانسٹرنسی کے جتنے بھی غریب عوام ہے جو بے کاس بے سہارا بے لاچار عوام ہے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے لوگ ہیں جو جن کو اپنے مذہب اور کردار کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے ایمان کا سودہ کر رہے ہیں وہ ان کو مبارک ہو مجھے یہ ایک چیز ہی بتائیں کہ یہاں پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ گجر کینڈیڈیٹ نان گجر کینڈیڈیٹ جو گجر کینڈیڈیٹ ہے گجر لوگ انہیں ووٹ کریں گے نان گجر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ انہیں ووٹ کریں گے اس سیاست کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ اپنا ہلکا گجر بکروال کیمیونٹی سے باہر بھی دیکھتے ہیں اپنے ووٹ کا محترم جس شخص نے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس شخص نے جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے سامنے پوری امت مسلمہ برابر ہے یہ جو کومے ہیں یہ صرف انسان کی پہچان کے لیے ہیں جہاں تاکہ انصاف کا تقاضہ ہے تو انشاءاللہ ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوگا اور میں نے جس خاندان میں جنم لیا ہے انشاءاللہ ہمارے بیج میں رنگ و نسل و مذہب کا بیت باؤ نہیں ہے مسلم صاحب یہ بتائیں گے کہ حویلی کانسیونسی بہت بڑی کانسیونسی ہے اس مطبع منڈی کی تین پنچائیتیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہیں اگرچہ کھنیتر کو یہاں سے سرم کور کے ساتھ لگایا گیا ہے کہاں تک آپ پہنچ پائے ہیں آپ کے گھر پہ ڈی ڈی سی چورپرسن کی ایک کرسی ہے لیکن اب الیکشن جو ہے وسیع اس علاقے میں اور دوبارہ سے حویلی کانسیونسی پہ جب ہو رہا ہے نئے ایڈیاز جڑے ہیں کیا منڈی سے آپ کے ساتھ لوگ ہیں کیا کانسیونسی کے مختلف علاقوں سے تعلق اکنے والے لوگ ہیں آپ گئے فیلڈ میں کیا رسپانس آپ کو مل رہا ہے مجھے اپنے اللہ پہ پورا پورا یقین ہے ہر گھر میں میرا ووٹ ہے اور ہر گھر کی مجھے سپورٹ ہے بغیر رنگ و نسل چاہے وہ منڈی ہو چاہے وہ لورن بلاک ہو چاہے وہ ساتھرا بلاک ہو چاہے وہ سائن بابا ننگالی صاحب بلاک ہو چاہے وہ سیٹی منصفل کی حدود ہو یا پنش بلاک ہو الحمدللہ ہر جگہ سے مجھے سپورٹ مل رہی ہے اور ہر جگہ کے لوگ میرے ساتھ ہیں اچھا آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں اب تک ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ نے زنابزد کی فارم جو ہے وہ درز کروائے ہیں باقی پارٹیز ہے چاہے بی جے پی ہو پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس ہو ان کا کل کا ہی یہ دعویٰ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ریلی میں تھے اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں جیت ہے تمام لوگوں نے تمام لیڈران نے یہ کہا ہے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ پارٹی کے بغیر لڑ رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں دیکھئے جیت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے میرا اللہ ہی لوگوں کے دنوں کے فیصلے کرنے والا ہے وہی ان لوگوں کے دنوں کو میری طرف راگب کرنے والا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن مجھے پورا پورا یقین اپنے اللہ پہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ میں نے خدمت خلق کا جذبہ لیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے گا اچھا ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ووٹ ڈیویجن کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے آج تک منڈی تحصیل سے تعلق رکھنے والے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہے ہیں اب اس مرتبہ پونچ یعنی حویلی سے جو تحصیل سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کافی لیڈران جو ہیں میدان میں اترے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کافی زیادہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد ووٹ کے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کس جگہ اس ووٹ کے ڈیوائیڈ کے باوجود سٹینڈ کریں گے میں نے آپ سے پہلے بھی ارض کیا ہر گار میں ہر محلے میں میرا ووٹ ہے انشاءاللہ تو جہاں تک ڈیوائیڈ ہونے کی بات ہے تو ضرور ووٹ تو ڈیوائیڈ ہوگا اس لیے کہ چھے یا سات کنڈیٹ کھڑے ہوں گے جیتے گا ایک تو الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے میں جیتوں گا میں پورا امید ہوں انشاءاللہ اچھا آپ کے لوگ یہاں اس وقت تمام ساتھ ہیں میں یہ بھی جانا چاہوں گا یہ جو مختلف پلٹیکل پارٹیز ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں جو لگاتار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری جیت ہوگی یہ کیا جا رہا ہے نئے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں لیکن لوگ ریلیز میں دکھیں گے ووٹ نہیں کریں گے اس سب کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا پیگرام دیکھئے امید رکھنا انسان کو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ میری جیت پکی ہے میرے صاحب سے یہ کفریہ بات ہے شرک ہے یہ جہاں تک میرا یقین ہے کیوں جیت کا فیصلہ آٹھ تاریخ ہوگا اور پچیس تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کس طرف موڑے گا مجھے تو پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو میری طرف موڑے گا یہ لوگ مجھے موڑے گا یہ ہمارے ساتھ مسعود چودری ساتھ تھے جو انڈیپینڈنٹ الیکشن جو ہے وہ کنٹسٹ کر رہے ہیں ہویلی نشس پر کل سے آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نیشنل کونفرنس پیپلز جیموکریٹک پارٹی اور دگر بہت سارے جماعتیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اپنی نامزدگی فارم جو ہے ایسی آر دفتر میں جمع کروا رہے ہیں آج مسعود صاحب نے ایک بہت بڑی ریلی کے ساتھ جو ہے ایسی آر دفتر کا رکھ کیا ہے اور صاف طور پر ان کا کہنا کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی اور ان پارٹیوں کے دعویے کرنے کے باوجود بھی جیت جو ہے وہ ان کی ہو سکتی ہے چونکہ ان کے مطابق ہر جگہ پر ہر کنسٹنسی کے کونے کونے میں ان کا بھی ووٹ ہے آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس سب پر ہماری لگاتا نظر بنی ہے دیکھتے ہیں کونچ ٹائمز کونچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری